توہین کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں تو سب سے پہلے اپنے ایوان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے اجاز چودری صاحب کی سیٹ کہاں پہ ہے؟ ان کے پروڈکشن آرڈر کتنی دفعہ یہاں سے ہمارے کہنے کے باوجود ایشو ہوئے ہیں؟ وہ کس کی ٹیبل پہ پڑے ہیں؟ اس کے بطلق پارلیمنٹ کیوں نہیں سمجھتی؟ کہ اس کی یہ توقیر ہے؟ اس کی یہ عزت ہے؟ اس کا ایک سینیٹر جو ہے آج لا پتہ ہے اس کی متعلق ہم بات نہیں کرتے مجھے بہت افسوس ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں میڈم کہ میں یہاں نو سال سے یہاں پہ موجود ہوں چاہے میں پہلے آئیل کے اس طرف بیٹھا تھا اس کے بعد قسمت نے اس طرف بٹھا دیا پھر دوبارہ یہاں پہ آ گیا ان نو سالوں میں میں نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ آئین کی بالا دستی کی بات کروں ایک سیکنڈ پریز یہاں آئین کی بالا دستی کی بات کروں یہاں پہ میں نے جو اوتھ لیا ہے اس کا میں خیال رکھوں میں یہاں کونسٹیوشن کی بات کروں میں یہاں پہ جو ہمارے صاحبان اس طرف ابھی بیٹھے ہیں اور جب ہم وہاں تھے وہ اس طرف بھی وہاں بھی بیٹھے وہ منسٹر تھے ان کے اگر کوئی جائز یا نائز جائز کوئی غلط کام بھی انہوں نے اگر نہیں کیا اور صحیح کام کیا ہے اور اس کو نائز جائز قرار دیا جا رہا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا میرا کام تھا میں نے کیا خوش اسلوبی سے کیا آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پارلیمنٹ کی توقیر پارلیمنٹ کی عزت اور پارلیمنٹ کی جو ہم سمجھتے ہیں سٹینڈنگ ہے اس کو ہم کونسٹیوشن کے حوالے سے ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پرسنل ایجنڈا نہ بنایا جائے اس کو جب آپ پرسنل ایجنڈا بنا دیتے ہیں تو وہ آپ سے بات نکل جاتی ہے آج میں یہ اگر سوال کروں تو مجھے بتایا جائے نا کہ یہاں پہ جب ہماری پارٹی کو جھنڈا لے رانے کی اجازت نہیں تھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور باقی بھی تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کس نے آواز اٹھائی کیوں آواز دیئے اٹھائی گئی آئے یہ انکونسٹیوشنل تھا یا نہیں تھا اس میں پارلیمنٹ کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا یہ سوال میں آپ سب سے کر رہا ہوں اس کا جواب بھی ہمیں آنا چاہیے کہ جب بات ہوتی ہے تو پرسنل ایجنڈا کی اوپر ہم یہاں ضرور بات کرتے ہیں ہمیں ضرور تیش آتا ہے تو جب پوری پارلیمنٹ کی بات آتی ہے ہمیں تیش کیوں نہیں آتا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غیر اخلاقی جب غیر ضروری جب غیر اسلامی قسم کے کیسز عمران خان پہ بنائے گئے جن کا آج صفایہ ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ ہو بھی جائے گا اور ان کو قید اور ان کی بیگم کو قید کیا گیا کس نے یہاں بات اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی گئی یومن رائٹس یومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ان ورکرز کے ساتھ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اس پہ بات کیوں نہیں یہاں کی جا رہی ہے ہم صرف پرسنل جنڈرز کے لیے بیٹھے ہیں یہاں مجھے میڈم یہ بتایا جائے کہ جب الیکشن کا ریزلٹ اور تمام لوگ یہ جانتے ہیں تمام لوگ یہ جانتے ہیں آئیل کس طرف بھی بیٹھے ہوئے لوگ جو باز امیر ہیں میں وہ کہتا ہوں وسوق سے کہتا ہوں کئی میرے دوست ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہاں عمران خان is the most popular leader in this country you have won the election میرے ایک دوست ہیں میں نام ابھی نہیں لینا چاہتا بتا دوں گا پھر بھی جب آپ پوچھتا چاہیں گے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ میں ستائیساں ممبر ہوں میں الیکشن ہو کے آئے ہوں موچن بھائی مجھے گلے مل کر مبارک دو ہاتھ ملا کے نہیں دو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا یہ یہاں بات ہوئی ہے خاکان عباسی جو کہہ رہے ہیں مفتہ اسماعیل جو کہہ رہے ہیں جاوید لطیف جو کہہ رہے ہیں باقی جو سائیوان کہہ رہے ہیں مشاہد حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اس کے مطالق ہم نے یہاں پہ کیا بات کی کیوں ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی صرف توقیر کی بات کرتے ہیں we should not make this house a personal agenda کی چیز جس کو کہ ہم صرف personal agenda پہ لے کر جائیں گے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وقار کی بات کرتے ہیں اسی house میں ایک resolution پاس ہوا تھا بارہ میمبر کی موجودگی میں جس میں کہا گیا تھا کہ election کو delay کر دیا جائے was it constitutional who talked about it why wasn't it talked about why wasn't we let to talk about that is this the parliament that is where we talk کہ جی پارلیمنٹ کا توقیر پارلیمنٹ کی عزت ہم نے پارلیمنٹ کی عزت یہ رکھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک چیف جسٹس نے election کے announcement کر دی according to the constitution اس نے interpret کیا اس کو implement نہیں کیا گیا جو ہماری یہاں کی اس وقت کی حکومت تھی implement نہیں کیا گیا یہ کس کا قصور ہے آیا جج کی تقریم بھی کوئی چیز نہیں ہے یہ سپریم کورٹ یہ جو کورٹس ہوتی ہیں یہ کس لیے رکھی جاتی ہیں آیا ان کے پاس کوئی فوج ہوتی ہے ان کے پاس کوئی پولیس ہوتی ہے ان کے آرڈرز کیسے implement کیے جاتے ہیں وہ آرڈر کیوں نہیں implement کیا گیا ہم پارلیمنٹ کی عزت کی ضرور بات کریں گے لیکن تمام institution کی بشمول فوج بشمول پولیس بشمول جوڈیشری سب کی عزت ہے اور سب کی عزت کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے آپ نے خان کے اوپر حملہ کرایا آپ نے ہر چیز کی لیکن وہ کیا کہتے ہیں میڈم مولا نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردہ مولا نو کوئی نہیں مار سکتا وہ نہیں مرا وہ درہ نہیں بھاگا نہیں آج یوں فیس کر رہا ہے بیمار نہیں پڑا بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ہماری یہاں اتھتیس یا بتیس یونیورسٹیز کا بل ایک دن پاس ہوا ایک دن اور اس کے پر بات نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی وہ یونیورسٹیز بیڈم آئم سوری ٹو سے وہ کونیوں کے دام پھر بکی وہ کونیوں کے دام بکی جو ایک دن میں پاس ہوئی رہی ہیں اس کی سب کی چھوٹی چھوٹی بولیاں لگیں ہم اس وقت بات کیوں نہیں کرتے بات یہ ہے کہ دیکھئے ہمیں ہمیں وچ ہنٹنگ نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے یہاں پہ بات کی ایک جج کی میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ تو بہت ساری جو ہے کانفرنسز ہوئی ہیں پریس کانفرنسز ہوئی ہیں وعدہ صاحب نے بھی کی ہے گورنرسن نے بھی کی ہے پھر دوکر اشکوان نے بھی کی ہے آن چودی صاحب نے بھی کی ہے میرا خیال ایمکیو ایم نے بھی کی ہے میرا خیال ہے شہید تلال چودی صاحب نے بھی کی ہے تو وہ پروکسی کا اگر کسی نے لفظ لیا ہے تو کس کے لئے استعمال ہوا ہے وہ کیوں سمجھا جارہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ووڈ نشانہ لیا گیا ہے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تو ایفیکٹڈ پارٹی تو ہے جن کے اوپر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو ڈسکولیفائی کیا تھا وہ جو جد صاحب کا یہ نام لے رہے ہیں انہوں نے اس ڈسیجن کو اپورڈ کیا سپریم کورٹ میں اپلیکیشن گئی انہوں نے بھی اس کو اپ ہیلڈ کیا آج یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی یا جس کو کہتے ہیں پرسن ایجنڈا کی کوئی سیٹلنگ آف سکور تو نہیں ہو رہا ہم نے یہ بھی دیکھنا چاہیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنٹیمٹ نوٹیس دیا کس نے کنٹیمٹ نوٹیس دیا کس نے یہ سوال ہے میرے دل میں اس سوال کا جواب آنا چاہیے کہ جس کے متعلق ہم پاتھ کرے اس نے تو کنٹیمٹ نوٹیس دیا ہی نہیں ہے میرے علم کے مطابق وہ تو ہمارے مہان قاضی فائق عیسی صاحب نے دیا ہے جتنا مجھے معلوم ہے ان کا نام کیوں چھپایا جا رہا ہے کیوں نہیں لیا جا رہا کون سی مسئلہت ہے کیا بات ہے دیکھئے ہم اپنی عزت تو کرنا جانتے ہیں ہمیں اپنی عزت کرنی تو ہے لیکن ہم نے ایک فلو میں بے بھی نہیں جانا چاہیے اگر کوئی مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہے اگر کوئی مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہے تو آیا آپ کی ہماری رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے کہ ہم اس کی جو ہے حفاظت کریں ہم صرف یہ سوٹ ٹائپ پہن کر یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ اپنے جڑا پہ بات کریں مسنگ پرسن کسی کے اولاد نہیں ہے آیا اس میں بات نہیں ہونی چاہیے اگر کسی جج نے اس کے مطلق بات کی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کی ہمیں ان لوگوں کی دریافت کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ اگر آج ایک جج نے سیٹڈے کے دن سیٹڈے کے روز آن سیٹڈے کوٹ کو کھول کے ایک پرائم منسٹر کو یہ جواب دے بنایا یہ جواب دے بنایا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب جو بیمار ہیں اس وقت بیمار کہلائے گئے تھے ان کی زندگی کی زمانت دیتے ہیں آیا زندگی کی زمانت ایک سیکنڈ جی شکریہ محسن سینیٹر صاحب میں ختم کرو جی اور آپ کے اپنے ممبر آپ کے اس تقریر کے دوران ڈسٹربنس پریئٹ کر رہے ہیں سینیٹر ذرکہ آپ کے اپنے ممبر بول رہے ہیں اس وقت تو آپ ذرا ڈسٹربنس دیکھئے میں یہ بات صرف آدھم میں ٹور لوں گا آدھم میں ٹور لوں گا بات یہ کہ اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی کہ پریئی میریسر صاحب آپ اس کی زمانت دیں کہ یہ کل فوت نہیں ہو جائیں گے آیا یہ رمارک کسی کو اچھا نہیں لگا اس وقت تو آپ سب چھپتے ان کو انہیں جانے دیا آیا یہ بات پارلیمنٹ میں ایک آدمی نے نہیں کی کہ یہ جی یہ جو کرپ لوگ ہیں میاں نواز شریف اور اس کی پارٹیاں اس کو پانسو آدمی کو زندہ جلا دینا چاہیے مار دینا چاہیے بات یہ ہے کہ ہمیں کہاں سے ہم شروع کریں کہاں پہ ختم کریں لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اپنے جو حدود ہے اس کو تجاوز کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں ہم بھی وہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب ججز کوئی ڈیسیجن دیتے ہیں جب ججز کوئی بات کرتے ہیں قانون بنانا آپ کا کام ہے انٹرپیٹ کرنا ان کا کام ہے تو آپ ایسے قانون بنائیں اگر توہین کی آپ بات کرتے ہیں توہین کا قانون ایسے بنائیں نہ آپ آپ یہاں بیٹھیں کہ توہین کس کس پہ لاغو ہوتی ہے کس کس پہ لاغو نہیں ہوتی we should all sit down and discuss this اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں personal scores personal agenda یہاں پہ discuss نہیں ہونے چاہیے good suggestion thank you سنرکر صاحب thank you آپ کا شکریہ پیز تشریف کریں اگر ایک آدمی نے تشریف رکھی personal agenda کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے جس جس آپ please جہاں آپ اس کا مجرور ہوتا ہے وہاں discussion جائز ہوتا ہے I know you belong to a party and you also have an agenda and I also do not have an agenda but my agenda is this this institution my agenda is this institution where I belong and this is this is where I want to talk شکریہ 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 جی آپ کی لمبی تقریر ہو گئی آپ بعد میں بعد میں دے دیں جی جب یہ debate ختم ہو جائے گی we will give you the floor نہیں نہیں آپ کی party سے ہو گیا I will give you the floor afterwards جی اس وقت آپ 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 تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں سینیٹر تلال چودری سینیٹر تلال چودری آپ بات کریں گے کیونکہ وارڈر صاحب ان کا بھی ان کو